بریک کے بعد خوش آمدید جوڈیشل کمیشن پہ مان گئی ہیں جوڈیشل انکوائری پہ مان گئی ہیں تو آپ جوڈیشل انکوائری کروانے جائیں گے یہاں اس دن بھی سیملی میں یہ ساری باتیں ہوئی تھی تو اس نے ہم نے انہیں عرض کی تھی کہ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ایک میجسٹریٹ جو ہے وہ کرتا ہے اور جی ایسٹریٹ یہ اتنا ان کا وہ نہیں ہوتا کہ وہ اس حق تک تیہ تک چلے جائیں جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جستیز ہوتے ہیں اور وہاں پہ تمام میٹ میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک جو ان کی ہے وہ سارا کچھ وہاں ثبوت وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں یہاں موقع پہ ثبوت وغیرہ بھی جو ہے وہ تو دیئے گئے اور ہٹا دیئے گئے اور پھر خبر مقصداد چلنی شروع کہ جی موٹر سائیکل والوں نے فائرنگ کی پھر پولیس کی طرف سے جو ہے ایک ایف آئی آر لاؤنج ہوئی میرے خیال میں وہ بھی ابھی تک خارج نہیں ہوئی تھی جو ان مقتولین کے اوپر درج ہوئی کہ جی انہوں نے بھی پروس فائرنگ کی اور جب وہ تصویریں آئی تو اس میں وہ ڈیڈ بارڈیز جو تھی اور سیڈ بیڈ لگی ہوئی تھی یہ ساری جوڈیشل کمیشن میں ہی سامنے آنی تھی یہ ان جوڈیشل انکوائریز میں نہیں آنی تھی یہ جو بلایا گیا تھا میں سمجھا ہوں وہ بھی دباؤ ڈالنے کے لئے بلایا گیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ان چیزوں کو مانے اور یہ اور اس طرح اور پھر لالچ بھی دیا گیا کہ ہم دو کرون روپیہ متاثرہ فیملی کو دیں گے تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں تو اس میں کوئی انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے حکومت جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہے اور وہ اس تلاش میں ہے کہ کوئی ہمیں راستہ ملے اور ہم یہاں سے چلے جائیں اگر آپ دیکھیں وہ ویڈیوز نہ ہوتی جو موقع سے لوگوں نے بنائی ہوتی تو آج آگے بارہ سو مرڈر ہوئے ہیں آپ کو شاید علم ہو کہ ان دو سالوں میں بارہ سو ماورہ عدالت پتل ہو چکے ہیں جن کی آج تک نہ کسی نے کوئی خبر لی ہے نہ کوئی بات کی ہے نہ ہی کوئی اس پہ کوئی آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہے خالد رانجا صاحب حکومت کہتی ہے کہ میں کرنا چاہتی ہوں ریفارمز لانا چاہتی ہوں پولیس میں بالخصوص تو کیا انپوٹ ہے آپ کی کانونی ماہر کے طور پر کس طرح کی ریفارمز جو ہیں کیا میکنزم ہو کیا موڈل ہو جو سوٹ کر سکتا ہے لوگوں کو آسان جو ہے وہ انصاف مہیا کیا جا سکے ان کی عشق شوئی کی جا سکے آج تک ستائیس کمیشن بیٹھے ہیں پولیس رفارمز کے لیے اور کسی پہ کبھی عمل درامل دی ہوا کبھی تو ہم کہتے ہیں یہ ہم جیپنیز موڈلوں ڈاپ کریں گے کبھی ہم کہتے ہیں ہم برطانی موڈلیں ڈاپ کریں گے کبھی ہم کہتے ہیں ہم اب آسٹریلین اور نیوزلین موڈلیں ڈاپ کریں گے بات یہی گفت کو بہت ہوتی ہے بے اپنا خرچ کا زیاں ہوتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے حکومت گذریہ پولیس لانی ہے پولیس کو آپ نے آرکار رکھنا ہے اپنا حکومت کرنے کے لیے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ رفارمز ارلیونٹ ہے پہلے بات تو یہ ہے اگر رزیر آزم صاحب یہ کہیں ہاں میں رفارمز یہ کروں گا کہ لوگ موجودہ قانون پر یہ عمل درامت کریں تو میں سمجھتا مزید رفارمز ارلیونٹ دیں گے آپ کے خیال میں یہ صرف قانون پر عمل درامت شروع ہو جائے عمل درامت کی بات ہو جائے آپ تھانے میں جائیں تو اگر آپ کے آنچے میں اس طرح گیا ہوں تبدیلی نظر آئی ہے کہ جاتے میری یہ فیر درج ہو گئی ہے یہ تبدیلی کی بات ہے یہ مجھے چون مل کے اندر چلان ہو گیا تبدیلی کی بات ہے اور فرام بردے کو متعلق انہوں نے عدالت سے پوچھ لیا ہے نہیں پوچھا ہے یہ تمام جتنے قوانین ہیں قانون تو یہ ہے کہ ڈی سی کو روزانہ تھانے جا کے حد کریاں گننی چاہیے اس سے عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت نہیں ہو گا تو پھر لوگ ہم سے وجہاں میں تھانے میں رکھے جائیں گے حد کری رہے ہیں وہ امریکی لگا لیتے ہیں تو بری عدب سے گزارش ہے کہ اس وجودہ گورنمنٹ کے بر بہت بوجھ ہے انہوں نے اتنے بڑا دعوات کیا کہ ہم تبدیل آئیں گے میں کہاں تبدیلی صرف یہ لیا ہے کہ جو موجودہ قانون ہے اس پر عمل درامت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کی جیت ہے رنجل صاحب ایک بڑا اہم نکتہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ لاہور میں تقریباً اگر پولیس کی تعداد آپ دیکھیں تو ان کی ڈیوٹیز آرز دیکھیں ان کو جو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہ دیکھیں اور یہ چیزیں ہم نے لاو منسٹر سے بھی پوچھی تھی وہ بھی اپنے بیورز کو ہم سنواتے ہیں کہ انہوں نے اس کا کیا جواب دیا تھا پولیس ریفارمز کے حوالے سے اور ان کو فلی ایکوپٹ نہیں کریں گے رنجل صاحب ان پر سرمایہ نہیں لگائیں گے آپ دیکھیں پچاس ہزار عبادی پہ ایک پولیس والا بنتا ہے لاہور میں اگر آپ سروے کریں تو تو اس کا پھر کیا کیا جائے ان ساری چیزوں کا اس میں ریفارمز ضرورت نہیں ہے یہ تو ایڈمنسیٹوں کام ہے یہ بتائیں جو پولیس والا چوبیس کریں ڈیوٹی دے گا وہ کیوں نے بنتا بھی نہیں کرے گا کرے گا بلکل کرے گا ان کی ڈیوٹی تقسیم کریں اگر سارا جہان آٹھ ریٹ کام کرتا ہے تو یہ بھی آٹھ ریٹ کام کریں جو آدمی فوج میں کھڑا ڈیوٹی سے وہ تینے میں دیتا ہے یہ بھی تینے میں ڈیوٹی سے کھڑے ہوگے تو گزارے کیا جی قانون اگزیس کرتا ہے پولیس اگزیس کرتے ہیں ان میں تب تن کوئی خامی نہیں اصل بات ان پر عمل درامت کی ہے ہاں اور اگر پارلیمان بیٹری ہے وہ پہلے مشاہدہ کریں کون سا قانون ہے جس پر عمل درامت نہیں ہو رہا نہزہ اندرمیم کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کرتے نہیں کبھی پارلیمان میں یہ بحث ہوئی ہے موجودہ جو موڈل چل رہا ہے اس میں سیویلینز کو لوپ میں نہیں رکھا جاتا موسٹلی اپریشنل معاملات خود ہی دیکھتی ہے پولیس میں یہی عدم سے کہہ رہا تھا کہ لوپ میں آن سے پہلے جو لاو اگزیس کرتے ہیں اس پر عمل درامت دکھا دے نا بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح لاو منسل سے ہم نے اس پر بڑی اہم ترین بات کی تھی وہ بھی ذرا سنیے کیا تھی سر مجھے یہ بتائیے کہ لاو اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کی جو پولیسیز ہیں سو دن کے حوالے سے اس کی سمد کا توئین کیا رہا دیکھیں جو لاو اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم نے جو ایک اپنا سو دن کا پروگرام بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے صبح میں ایک تو پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کی بات تھی اس کے لیے ہم پولیسی لا رہے ہیں دوسرا کچھ قانون سازی تھی انشاءاللہ 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 کے دور پہ پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو فوٹ پرنٹس بھی ملے گئے پولیس کلچر میں مداخلت مسائل پرابلم اور آپ کا تو وسیع تجربہ ہے پرانا آپ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کیا اس میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہم کنٹیبیوٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے ہم نے ان کو ایک سمت کا تیہین ان کے لیے کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ان لائنز پہ چل کر اپنی کارکردگی کو بہتر ملانا ایک پولیس والا اٹھا رہے گا جب ڈیوٹی کرے گا تو گائیڈ لائن کس کام کی سب وہ بہت ساری چیز ہیں پولیسی کا تعلق ہے پولیسی جو ہے ایک دن کے لیے نہیں دی جاتی پولیسی پانچ سال کے لیے دی جاتی ہے سو گورنمنٹ نے ایک پولیسی دینی ہے اس پولیسی میں بجٹ کا معاملہ بھی ہوگا جو ڈیوٹی آرز ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہم پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے دیگر اقدامات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہماری پولیسی میں وہ بھی ملیں گے میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہ مثال دوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ پولیس کو بجٹ خسارے کا بھی سامنا ہے پولیس کو مین پار کا بھی سامنا ہے اور جب ہم پولیس سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں تو ہمیں انہیں فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا لیکن اپ دی سیم ٹائم گورنمنٹ پھر جب ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی تو پھر ان سے انشاءاللہ تعالی ریزلٹس بھی لے گی اب جب داخلی راستے لاہور کے خارجی راستے وہاں چلے جائیں سکینر کوئی نہیں وہاں جو پولیس والا کھڑا ہے اس کے پاس ایکوپمنٹ کی کمی اس کے پاس جیکٹس کوئی نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ لاہور ایک وائد سیٹی ہے جہاں پہ آپ کے سیف سیٹی پروگرام جو چل رہا ہے اور ایک اچھا پروگرام ہے اس حوالے سے جرائم کی روک تھام کے لیے بھی مدد ملتی ہے وہ تو کیمرہ منویٹرنگ ہے نا گاڑی برود سے جب گزرتی ہے تو کوئی بلنکنگ تو نہیں ہمارے پاس ہوتی نا وہ تو آرام سے ہو گیا نا چیک پوسٹ پہ آپ کو یہ تو نہیں مل سکتا کچھ تو اس پہ انیشیٹیو لیا جاتا انیشیٹیو نہیں لیا جا سکتا جب تک ایک پولیسی نہ بنے ہم ایڈھاکیزم پہ نہیں چلنا چاہتے ہم نے گورنمنٹ نے داشت کردی کی جانگ اکرسے سے لڑ رہے ہیں اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے لیکن ہم نے ناشی بھی اٹھائی ہے شہدہ بھی اٹھائی ہے زہری بات ہے پوری قوم نے قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ ان تمام آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا انشاءاللہ بہتری آئی کب تک اندازم کوئی ایسی پانچ سال میں ہو جائے گا کہ لاؤر کے داغلی خارجی رستے کم از کم سیکیور کیا جا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال آپ نے لمبا عرصہ دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وسائل جو ہیں وہ بھی فرام کیا جائیں گے اور وسائل فرام کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کی کرتے بہت شکریہ گل صاحب گل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ خالد رانجا صاحب کی گفت کو آپ نے سنی اور وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو آپ کا سیٹ اپ ہے اسی کو آپ عمل درامت کریں تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں گل صاحب رانجا صاحب نے بالکل صحیح جو ہے وہ بات کی ہے اور وہ بات کی ہے جو قانون کی بات ہے کہ قانون تو یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی ساحل تھانے کے اندر جائے تو اس کی تضلیل کی جائے قانون یہ تو نہیں کہتا کہ اگر کوئی ایف آئی آر کروانے جائے اور اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ نہ ہو اور قانون یہ بھی نہیں کہتا کہ اگر کسی کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر ہو جائے تو وہ پھر عدالتوں تھانوں سے لے کر ایک ایس پی سے لے کر ایس ایس پی سے لے کر وہ عدالتوں کے جو ہے وہ چکر لگاتا رہے لیکن اس کی ایف آئی آر جو ہے جو اس کے اوپر غلط ہوئی ہے حالانکہ ایف آئی آر تو فسٹ انفرمیشن رپورٹ ہے لیکن وہ فسٹ انفرمیشن رپورٹ کی بنا کے اوپر سالہ سال جو جھوٹی ایف آئی آر ہوئی ہوتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کی اس کو بہتری کرنے کے لیے شہباز شیف صاحب نے کئی اقدامات جو ہے وہ اٹھائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ان اقدامات کے نتیجے کے اندر آپ ضرور اس قابل ہوئے تھے کہ پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس کا انعقاد ہوا اور کئی انٹرنیشنل میچز جو ہے کرکٹ کے علاوہ جو ہے وہ اس کا انعقاد پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا تھا لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ سپیشل ڈسک بنانے کے باوجود مادل تھانے بنانے کے باوجود بردیوں پولیس کی چینج کرنے کے باوجود تھانے ایک سپائی سے لے کر پولیس کے تمام افسران تک تنخائیں ڈبل کرنے کے باوجود اور اے ایس ای کو جو ہے وہ اس کا سپائی کو جو بھرتی کا ایک پروسیجر ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر سے میرٹ کی بنیاد رکھی گئی اور فارشوں کا کلچر وہاں پر سے ختم کیا گیا اور ایک اے ایس ای کو پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ لانے کی کوشی کی گئی تاکہ ان اقدامات کے نتیجے میں عوام کو رلیو مل سکے لیکن میں بلکل ہچکچہ ہج محسوس نہیں کرتا کہ ان تمام اقدامات کے باوجود بھی جو ایک کوالٹی جو ہے میسر ہونی چاہیے تھی عوام کو قانون کی کیوں کہ پہلی سیڑھی ہے انصاف کی تھانا پہلی سیڑھی ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی باردات ہو جائے تو وہ سب سے پہلے تھانے ہی جاتا ہے لیکن تھانے میں بدقسمتی سے وہ رسپانس نہیں ملتا ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کے جو اب جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر باردات کی کمی کا رجحان اس وجہ سے ضرور پیدا ہوا تھا کہ آپ کے جو سپیشل کیمرے لگے ان کی وجہ سے اور یہ خاص طور پر جو آپ کی فرانزک لہب ہے اس کے بننے سے آج جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے ایک جرم زدہ جس نے جرم کیا ہو اس تک ہاں اگر میند کی جائے اور دیانت دار آفیسر جو ہیں اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر لگائے جائیں میں آج کوئی تنز اس بنا کے اوپر اب بلکل نہیں حکومت کے اوپر کرنا چاہتا کہ کئی ایک واقعات ان کی حکومت میں چند دنوں کے اندر ہی پیش آگے لیکن ہو سکتا ہے ان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہو ہو سکتا ہو کہ یہ بہتر کوشش کر رہے ہوں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ابھی تک ان کا سفر جو ہے وہ صحیح کی جانب نہیں نظر آیا ٹھیک ہے نمان کیسے صاحب کیسے بہتری لائے جا سکتی ہے پولیس ریفارمز میں آپ کی حکومت جو ہے اس میں اس نے کافی زیادہ یقین دہانیاں بھی عوام کو کروایا تھے کہ ہم پولیس ریفارمز کریں گے لیکن بات ابھی تک بنی نہیں ایسے ہے کہ پہلے تو حسن مطرح صاحب کی بات کو میں کہوں ہم کوئی مقابلہ نہیں کر رہے تھے کہ مارڈل ٹاؤن میں بارہ قتل ہو اور یہاں چار کے برابر کریں یہ تو صرف اور صرف اپنی کلیریفکیشن دی جا رہی تھی کہ ایک واقعے سے آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ دونوں کے حکومتوں کی کارکردگی میں کتنا فرق ہے اور ہم کتنے ایک سیریس ہیں اور کتنے ایک پرخلوص ہیں عوام کے مسائل حل کرنے میں باقی جو رانجا صاحب نے بتائی نا بلکل ٹھیک ہے ہمارے ہاں کسی بھی محکمے میں یا کسی بھی ادارے کے بائلاز کچھ اور ہیں یہاں پہ پریکٹس بلکل علیہ دہ سے ہے اس کی وجہ کیا ہے پچھلی جتنی بھی گورنمنٹس رہی نہ انہوں نے ان اداروں کے تھروح عوام کے اوپر اپنی گریفت مضبوط کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جس سے یہاں پر اتنی بے قیدگیاں پیدا ہو گئیں کہ اس قسم کے ساہی وال جیسے مارڈل ٹاؤن جیسے اور بے شمار واقعہ پر اشانے شروع ہو گئے اور جس پر یہ عادی ہو گئے کہ ہم تو کچھ بھی کر لیں غلط یا صحیح ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں یہی ساری ریفارمز جو ہیں جیسے رنجا صاحب نے کہا قانون پر امپلیمنٹ ہو پریکٹس قانون کے مطابق ہو انشاءاللہ تعالی اس کی جلد جلد کوششیں کی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہترین ریزلٹ آپ کو دیں گے جو آپ کی توقعات ہیں جیسے گل صاحب نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہماری نیت ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے بالکل ایسا نہیں کریں گے کہ جیسے کہ پچھلے واقعات میں ہوا ہم کسی کو چھوٹ دیں وہ بھلے کہ کتنا ہی کوئی باثر کیوں نہ ہو اس کو پابندے سلاس کریں گے اور اس کو سزا دنوائیں گے انشاءاللہ تعالی اچھا گل صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اعتصاب عدالت نے آج نو روزہ جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے علیم خان صاحب کو جو ہے وہ نیب کے حوالے کی ہے تو کیا آپ کا ٹھیک ہے علیم خان صاحب کے حوالے سے ان کی گرپتاری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ری پلے جو ہے ہوا ہے علیم خان صاحب کا کل سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ بڑے خوش ہوں گے اور بڑی مٹھائییں بانٹی ہو گئی نہیں ہم اس کو جس طرح سے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ نیب جو کہ ایک ایسا ادارہ تھا اور جس کا وجود پاکستان کے لیے بڑا ہی ضروری ہے یہ بھی میں بات کرتا چلو بڑا ہی ضروری ہے اس لیے کہ تاکہ حکومت کسی کی بھی ہو جس طرح سے ایک عام آدمی کی پوچھ پر ہو سکتی ہے اسی طرح سے حکمرانوں کی بھی ہو اس کے لیے اس ادارے کا وجود تو بہت ضروری ہے لیکن بدقسمتی سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اپنی جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرتا ہوا ہے آج جو ہے وہ نظر نہیں آتا یہ ہم جب یہ بات کہتے تھے تو اس وقت اس کی شنوائی نہیں ہوتی تھی شہباز شیف صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا کہ ان کو بلایا جو ہے وہ ساپ پانی کے اندر گیا لیکن ان کو آشیانہ کے اندر گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے باوجود آج تک کوئی ریپرنس جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں بنایا جا سکا اور سب سے مزیکہ خیز بات آپ کو میں سناتا چلو کہ ہمارے ایک بڑے وہ میرے ساتھ آشیانہ نے ایک بال ریپرنس بنایا تو ہے آشیانہ نے ایک بال ریپرنس بنا تو ہے نہیں اس میں بنا ہے کیا بنا ہے بتائیے نا کہ کیا بنا کیا ہے ایک پیسہ حکومت کی جیب میں سے نکلا نہیں ہے ایک پیسہ جو ہے وہ کسی کی جیب میں گیا نہیں ہے نہیں فردہ جرم آئید ہونا تھا آپ کے بھکلا کہتے ہیں کہ شہباز شیف بیمار ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے دیکھئے دوسری بات یہ ہے میں بات کروں گا اس کی کمرو الاسلام صاحب کو سات ماہ جو ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سات ماہ نیب نے اپنی کسٹڈی کے اندر جو ہے وہ رکھا اور بلا آخر اس کی ہائی کورٹ سے جو ہے وہ زمانت ہو گئی تو یہ قوم کے ساتھ کیا مزاق ہو رہا ہے قوم کا پیسہ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے تو اب جو جن الزامات کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ علیم خان صاحب کو پکڑا گیا اور کی گرفتاری ڈالی گئی ہے یہ تو اس سے تو بڑا الزام عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ آئید ہو سکتا ہے کہ آج عمران خان صاحب جو ہے وہ تین سو کنال کے گھر کے اندر رہتے ہیں کاروبار ان کا کوئی نہیں ہے دو لاکھ سے نیچے ٹیکس اس نے دیا ہے اور جو آپ کے سامنے فرد بیٹا ہے جو کہ دس مرلے کے گھر کے اندر رہتا ہے دس لاکھ اور اٹھا سٹھ اٹھا سٹھ دار میں نے انکم ٹیکس جو ہے وہ پیٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے کس طرح جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ دو لاکھ سے نیچے دیا ہے تو آج ان کو بھی پوچھا جائے کہ یہ اساسے جو ہیں وہ انہوں نے کیسے ملے میں پوچھتا ہوں اور اگر یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ایک جی ایٹی جو ہے وہ علیمہ خان صاحب کے اوپر بھی جو ہے بن جاتی تو قوم کو پتہ چل جاتا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کن ذراعہ سے کمایا ہے کن ذراعہ سے وہ پاکستان سے جو ہے وہ باہر گیا ہے میں سمجھتا ہوں بریک لے لیے جی چورٹ بریک اگلیں گے گل صاحب واپس آ رہے ہیں چورٹ بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں